مزیر آزم نواز شریف سے دیووس میں عالمی اقتصادی فارم کے سربراہ کلاس شواب اور سویس کنفیڈریشن کی صدر جوریس لیتار سمیت اجارتی اور کارباری عدالوں کے سربراہوں کی ملاقاتیں پاکستان کی موشی اور اقتصادی میدان میں کامیابیوں کی تاریخ سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے وکیل سے وزیراعظم کی تقاریر اور عدالت میں پیش کردہ موقف پر تضاد کے حوالے سے وضاحت طلب کر لی مقدوم علی خان کا کہنا ہے کہ رقوم کی ٹرانسیکشنز کا تمام ریکارڈ موجود ہے جماعت اسلامی کی وزیراعظم سے نہ اہلی سے مطالق دائر درخواست بھی سمات کے لیے منظور حکومتی وزیراعظم کے تحریک انصاف پر تابر توڑ حملے وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف نے عمران خان کی سیاست کے خاتمے کا دعویٰ کر دیا خاجہ ساد رفی کہتے ہیں کہ عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا تحریک انصاف عدالت کے اندر اور باہر آلہ گلک کہانی بیان کر رہی ہے منی لانڈرنگ کے الزامات کا ثبوت بھی دیا جائے وزیر مملکت محمد زبیر نے دانیال عزیز کے ساتھ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کی چیکس ریٹرنز ریکارڈ پر ہیں خاندان کے افراد کے درمیان رقم کے تبادلے پر کوئی قطغن نہیں لگائے جا سکتی پی ٹی آئی کے چیمین نے مسا کے جمہوریت کو مسا کے مکمکہ قرار دے دیا امنان خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی تلاشی پاکستان کے عوام کی جیت ہے سنت نے قومی احتساب ترمینی آرڈننس دو ہزار سترہ مسترد کر دیا ایوان بالا میں آپوزیشن کے قرارداد کے حق میں تین تیس اور مخالفات میں اکیس ووٹ آئے وفاقی وزیر زاہد حامد نے قرارداد کو کرپشن کی حمایت کے مترادف قرار دے دیا آپ کی بیکر میں ہے آپ تو چپ ہو جائیں پلیس اتنے دنوں کے بعد آئیں گے پھر بھی آرام نہیں آئے آپ کو آپ کی آواز کو کان پھٹ رہے ہیں سندس امریکہ اجلاس میں تلخ جملوں کا تبادلہ سیدہ شہلہ رزا نے نصرت سہر عباسی کو ملکہ ترنم کا خداف دے ڈالا فنکشنل لیگ کی رکن نے قائم مقام سپیکر پر جانب دارے کا الزام لگا دیا ناظرین شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم نواز شریف نے آج سویزر لینڈ کے شہد عباس میں مصروف ترین دن گزارا وزیر آزم سے عالمی اقتصادی فورم کے چیرمن کلاس شواب دارپی اور کاروباری اداروں کے سربراہوں نے ملاقات کی ڈیوانس میں وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات میں عالمی اقتصادی فورم کے سربراہ کلاس شواب نے پاکستان کی اقتصادی و معاشی میدان میں کامیابیوں کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار پاکستان کو منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے بہترین مقام تصور کرتے ہیں سویس کنفریڈریشن کی صدر ڈوریس لیوت ہارڈ سے ملاقات میں وزیر آزم نواز شریف نے توقع ظاہر کی کہ سویس حکومت انس جی کا اہم حصہ ہونے کے ناتے اپنے اصولی موقف کو برقرار رکھے گی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرتے ہوئے سلامتی کاؤنسل کے قراردادوں پر فوری عمل کرے اس کے علاوہ وزیر آزم نواز شریف سے چیف ایگزیکٹیو آفیسر پروکٹر اینڈ گیمبل دیویڈ ٹیلر ویمپل کام کے سی ای او جین چارلی اور مختلف تجارتی و کارباری اداروں کے سربراہوں نے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے کہا کہ معاشی کارکردگی میں بہتری کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے پینما لیکس کیس میں وزیراسم کے وکیلیں آج بھی دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت عزمہ کو آگاہ کیا ہے کہ وزیراسم اور ان کے بچوں کے درمیان رقوم کی لینڈن کی تمام بینک ٹرانزیکشنز موجود ہیں عدالت کے حکم پر تمام ٹرانزیکشن پیش کی جائیں گی دوسری جانب سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کی وزیراسم کے نا اہلی سے متعلق دائر درخواست سماعت کے لئے منظور کر لی چسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینڈ نے پاناما لیکس کی سماعت کی مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اپنے والد کی زیر کفالت نہیں وزیراسم نے مریم نواز کو طائف بینکوں کے ذریعے دیئے اور تمام بینک ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ طائف اسی صورت آمدن تصور ہوں گے جب وہ ٹیکس نمبر نہ رکھنے والے کو دیے جائیں جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ فریقین کا الزام ہے کہ رکوم غیر قانونی طریقے سے بینون ملک بھیجی گئیں رکوم کی منتقلی سے متعلق آپ کو تفصیلات دینا ہوں گی وزیراسم کے وکیل نے کہا کہ نواز شریف نے دو ہزار گیرہ میں مریم نواز کے نام زمین خریدی جس پر جسٹس آصف سعید خوصہ کے ریمارکس تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جائداد خریدی جا رہی ہو اور اعتیاد بھی برتی جا رہی ہو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ مریم نے جائداد والد سے ملی رکم سے ہی خریدی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رکم غیر قانونی طریقے سے بیٹے کو دی گئی ہو جسٹس عزمت سعید نے مخدوم علی خان سے کہا کہ تمام تحائف سے تحریری طور پر آگاہ کیا جائے مخدوم علی خان نے بتایا کہ حسین نواز نے بیس کروڑ کی رکم دو ہزار بارہ میں بھیجی جس پر جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ چار سال میں حسین نواز نے والد کو باون کروڑ روپے توفے میں دیئے اس سے تاثر ملتا ہے کہ رکم گردش کر رہی ہے انہوں نے ریمارکس میں کہا کہ عدالت رکم کا ماخص جاننا چاہتی ہے کہ اتنی بڑی رکم کہاں سے آ رہی ہے جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ والدین بچوں کو پیسے دیتے ہیں لیکن آپ کا کیس کلٹ نظر آ رہا ہے زمین کی خریداری اور بیٹے سے والد کو تحائف کی تاریخیں اہم ہیں سٹام پیپرز کے مطابق یکم مارچ کو سودا تیہ ہوا تو فروری پہ ڈرافٹ ڈیڈ کیسے ہوئی جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ زمین کی خریداری سے متعلق دستویزات بھی جمع نہیں کرائی گئیں جماعت اسلامی کی جانب سے وزیراعظم کی نیلی کی درخواست پر مخدوم علی خان نے مقف اختیار کیا کہ رپورٹ آنے تاک اس پر سمات نہیں ہو سکتی وفاقی بزراء نے آج تحریک انصاف کو خوب آرے ہاتھ ہو لیا وزیر دفاع خاج آصف نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے جبکہ خاج آصاد رفیق بولے کہ عمران خان کا وزیراعظم بننے کا خواب کبھی شرمندہ اعتابیر نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں بینما کیس کی سامات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خاج آصف نے الزام لگایا کہ عمران خان نے شاکت خانہ مسپتال کا پیسہ آفشور کمپنی پر لگایا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے بس عدالت کی مہر لگنا باقی ہے وفاقی وزیر ریلویس خاج آصاد رفیق نے کہا کہ طریق انصاف بینما کیس کے معاملے میں عدالت میں ثبوت دینے کے بجائے صرف میڈیا پر جنگ لڑ رہی ہے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم آرنگ زیب کا کہنا تھا کہ جھوٹے الزامات لگانے پر پی ٹی آئی کے چیئرمن کو قوم سے معافی مانگنا پڑے گی دوسری جانب وزیر مملکت برائے نچکاری محمد زبیر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف عدالت کے اندر اور باہر آلہ گلہ کہانی بیان کر رہی ہے سپریم کورٹ میں منی لانڈرنگ الزامات کے ثبوت بھی پیش کیے جائیں اسلامباد میں رکن قوم اسمبلی دانیال عزیز کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت محمد زبیر نے کہا کہ وزیراعظم کی تمام ٹیکس ریٹرنز ریکارڈ پر موجود ہیں خاندان کے افراد کے درمیان رقم کے تبادلے پر کوئی قدغن نہیں لگائے جا سکتی انہوں نے کہا کہ باپ بیٹے کے درمیان رقم کے لیندین کا قانونی نکتے سے کوئی تعلق نہیں منی لانڈرنگ کے الزامات کے ثبوت عدالت عظمہ کو فراہم کرنا تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس افتحار محمد چہدری نے بیان دیا تھا کہ بیٹا باپ کے لیے اور باپ بیٹے کے لیندین کا ذمہ دار نہیں ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کی تلاشی کا دعویٰ کرنے والے عمران خان اور جہانگیر ترین آج الیکشن کمیشن میں استثناء مانگ رہے تھے رکنے قومی اسمبلی دانیال عزیز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اساسوں کی تفصیلات میں غلط بیانی کی انہوں نے کہا کہ آفشور کمپنی نیازی سروسز دو ہزار پندرہ میں ختم کی گئی جبکہ اس کا ذکر ٹیکس ریٹرنز میں نہیں دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان بے تکے اور بے بنیاد الزامات لگا کر عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں سند اسمبلی کے اجلاس میں آج تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد قائم مقام سپیکر شہلہ رزا نے نصرد سہر عباسی کو ملکہ ترنم کا خطاب دے ڈالا فانکشنل لیگ کی رکن نے قائم مقام سپیکر پر جانبداری کا الزام بھی لگا دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں مونیر ساکی سے دوہ کھایا کریں وقت پہ ہلا کے کھایا کریں آپ نے دنچ کیا کے اکریش میں ہے آپ تو چپ ہو جائیں پلیز اتنے دنوں کے بعد آئیں گے پھر بھی آرام نہیں آیا آپ کو آپ کی آواز کو کان پھٹ رہے ہیں وہ لوگوں قائم مقام سپیکر سیدہ شہلہ رزا کی صدارت میں صوبہ اسمبلی کے اجلاس میں محکمہ انٹی کرپشن کی کارکردگی پر مسلمی فانکشنل کی رکن نصرد سہر عباسی نے حکومتی وزراء اور شہلہ رزا کو خوب آرہیاتوں لیا تو قائم مقام سپیکر جنجلہ اٹھی اور نصرد سہر عباسی پر کیا تنزیہ جملوں کا وار کہ آپ اپنے آپ کو ملکہ اترانم سمجھتی ہیں کیا آپ ممبر ہیں تو دوسرے بھی اپنے گھر سے جھاڑو دیتے ہوئے نہیں آئے ممبر ہیں کام کرنے آئیں آپے کسی کے تنکہ کسی کے لاتھی بھائی ایسے نہیں ہوتا نصرد سہر عباسی نے شہلہ رزا پر کیا جوابی وار کہ آپ کو ممبران پر تنز کا حق نہیں آپ کو سمجھتے نہیں کرنے چاہئے آپ کے لئے میں بھی برابر ہونے چاہئے معاملہ گرم دیکھ کر خوابوں کے شہنشاہ سے بھی رہا نہیں گیا اور قائمہ کام سپیکر کے دفاع میں مسلمی فنکشنل کی رکن پر کیا جوابی حملہ اپوزیشن رکن پر حکومتی ارکان کے حملوں پر دفاع کے لئے میدان میں آئی نون لی کی رکن سورٹ تھے وہ اور بولی نواف شاہ میں تو کرپشن کے بادشاہ رہتے ہیں جس کے خلاف کوئی کیس درج نہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سن میں ایک دو ازلا ہے میرپر خاص اور بے نظیر آباد وہاں پہ ایک بھی کیس نہیں ہوا وہاں پہ شاید ملائک رہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں کرپشن کے بادشاہ ہوتے ہیں ارکان کے درمیان جھگڑے سے فرصت ملتے ہی سیدہ شیلہ رضا نے اسیمبلی ارکان کی بڑی تعداد کی بیرونی ملک جانے پر کیا حیرت کا اظہار اور کہا کہ یہ سب کیوں بیرونی ملک چلے گئے کیمرامین عبداللہ بدر کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی دوسرے جانے فیس بک پر ہونے والی دوسری محبت میں بدل گئی جپانی لڑکی خانپور کے نوجوان احمد انور سے شادی کے لیے پاکستان پہنچ گئی ماریا ایڈلان نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے خانپور کے محلہ شمس آباد کے رہائشی تیس سالہ احمد انور کی نو ماہ قبل فیس بک پر جاپانی لڑکی ماریا ایڈلان سے دوستی ہوئی جو محبت میں تبدیل ہو گئی احمد انور کی دعوت پر جاپانی دوشیزہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام ماریا احمد رکھ لیا احمد انور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ماریا سے شادی پر ان کے گھر والے راضی ہیں فیملی میمبر جتنے بھی ہیں سب نے اگری کیا ماری شادی کے اوپر ماریا احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور وہ نکاح کرنے کے لئے خانپور آئی ہیں احمد انور اور ماریا احمد نے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگایا پاکستان زندہ بات